خدا جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے کیا بات ہے تو اگر کوئی لوگ اپنی ضرورت کے لیے جس کی خیر چاہتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے لوگ اس کے پاس آتا ہے تو لوگ اگر حاجت والے آئے تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی خیر کا فیصلہ کر لیا خیر کا ارادہ کیا ہوئے جب کوئی آتا ہے نا آپ کے پاس کہ بلال بھائی میرے لئے یہ کر دیجئے وہ مدد کر دیجئے ضروری نہیں کہ فائننشل ہو کوئی مشورے کی علاہ ہے کوئی اپنی ذہنی طور پر الجن کی علاہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا تو اس کو بھیج آئے اور پھر ہمیں فرمایے گا تخلقوی بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو اللہ کے اخلاق اللہ کے اخلاق وہ کیا ہے وہ ستارل ایو تو تم بھی ایک چھپانے والے بن جاؤ وہ رحیم و کریم ہے تم بھی کرم کرنے والے بن جاؤ تو وہ بے حساب جب اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے تو جتنا جس کی حیثیت ہے اور جتنا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے لئے کہیں نہ کہیں پریشانی سے راستہ نکالتا یہ اللہ کا وعدہ ہے مسئیبت یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار کسی بینک کے کارٹ پر اتنا اعتبار کر لیتے ہیں جتنا اللہ کی بات پر نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ یا جا اللہ مخرج ہم اسے ڈیمیٹ اور کریڈٹ کارٹ پر یقین ہے اتنا یقین کرتے ہیں کہ جتنا اللہ کی بات پر نعوذ باللہ کبھی کم اتنا نہیں کرتے جو اللہ پر توقع رکھتا ہے پھر خدا اس کے لئے کافی ہوتا ہے تو ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی جو بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے وجود سے پاکستان کا وجود ہے اور ان کے وجود ہی سے امید ہے اور خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تو وہ ختم ہوگا اللہ کے پاس سے وہ باقی رہے گا اللہ تعالی نے ایک بات سمجھائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کچھ گوشت کہا تھا تقسیم کرنے کے لئے تو جب بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تقسیم کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ تقسیم کر دیا کچھ رہ گیا ہے تو حضور نے جملہ کہا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں گے بلال بھائی حضور نے فرمایا کہ جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے وہ ہی رہ گیا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس نے ختم ہونا ہے جو کچھ اللہ کے پاس دے دو گے اس نے باقی رہنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے یہ خاص الخاص توفیق ہوتی ہے اور اصل ذمہ داری تو ان بچوں کی تھی میں کہتا ہوں شاید بیٹیوں کی ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھے اللہ تعالی ہمیں بھی ایک ہدایت اور تحفیق دے انشاءاللہ سے اور وہ اس بات کو یاد رکھی جیسے کہ انہی واقع بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک بیٹے نے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا اور کمبل دے کر تو اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ آیا اس نے بھی اپنے پاس کمبل رکھا کہ بابا یہ میں نے آپ کے لئے رکھا ہوا ہے جب میں نے آپ کو نکالنا ہے تو یہ مقافات عمل تو ہے ایک سلسلہ اور ہم نے خاص طور پر انٹرنیشنل جو ہمارے ویورز ہیں تو میں کوش کرتا ہوں وہاں پر یہ بیان کروں ایک طریقہ ہمارے بن گیا ہے کہ بہت چھوٹی ایج میں بچوں کو چائلڈ کیئر بھی بھیجتے ہیں بہت چھوٹی ہے ابھی دو سال کا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں اور اس کو اپنے پاس یہ عجیب سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں چائلڈ کیئر بزنس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اول ڈے جو بزنس سے وہ جب بڑا ہوگا نا تو وہ آپ کو بھیجے گا تو اس طرح سے نہ کریں یہ جو عزہ اقربہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ وہ رشتے جو اللہ نے جوڑے ہیں تو کیوں توڑتے ہو تم پھر کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ رسک میں برکت نہیں ہو رہی کاروبار نہیں پھل رہا ارے آپ کے ماں آپ کی گھر پہ جو اللہ تعالی نے رسک کے لئے برکت کے سب سے بڑا احتمام رکھا ہو تو وہ ماں وہ باپ اس کو تو باہر نکال دیا تم نے پھر کسی مولوی کے پاس جائے کیا کرو گے